بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز ہم نے سٹارٹ کی اہمیپیتھک جو رمیڈیز ہیں ان کے بارے میں آج ہم اسی سسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ ایسی ایک ایسی دوا کی جو ہے فیور کرائیزہ کے لیے جو ہے وہ وان آف تا بیسٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی خاتون خانہ یا کوئی بندہ جو ہے پیاز وارہ کاٹتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے اور ناک سے جو ہے وہ پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اب یہ جو سیمٹمز ہیں اسی کے لیے جب اہمیپیتھ اس سے بنتی ہے اور مطلب ہے ایل ایم سی پہ جو ہے وہ ہماری الرجیز کالڈ انکرائزہ کی جو ہے وہ جو بہت اچھی میڈیسنز ہیں ان میں سے اس کے شمار ہوتے ہیں اب اس میں جو ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وراثت میں ان کو نزلہ اور زکام جو ہے وہ ملتا رہتا ہے زکام تو چلیں وائرل انفیکشن ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تنڈینسی ان کو اندر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بار بار جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں ساری زنگی جو ہے وہ اسی مطلب ہے کہ ب ناک سے جو ہے وہ تضابی پانی جو ہے اس کے اخراج ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے جو ہے وہ بلکل سمپل پانی جو ہے وہ آتا ہے اور جو ہی جو ہے نزلہ جو ہے ہلک میں گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کھانسی اور چھنکیں جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہے اور جسم میں درد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پور جسم کو جو ہے نا وہ کسی نے رسی سے جو ہے وہ جو ہے وہ باندھ لیا ہے تو اگر ہم جنرلائز اگر اس کے سمٹمز کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ جب بھی آنکھوں کو پیاز لگ ہوتی ہے جو تضابیت ہوتی ہے اور جب وہ کفیت جب کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہمی پیتھک کی جو دوا اس وقت انڈیکیٹڈ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ الیم سپا ہے تو ہی فیبر اور جیسے ابھی الرجی کا جو سیزن ہے وہ آنے والا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو فرسٹ چائز ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ دوا ہونی چاہیے کیونکہ ہمی پیتھکی جو ہے وہ بلمسل کی اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے تو جو چیز کسی بھی انسان کے اندر ایک سمٹمز پ بیماری پیدا کر سکتی ہے وہ چیز جو ہے اس انسان کو جو ہے اس بیماری سے چھوٹکارہ بھی دلا سکتی ہے اور یہی اصول ہے سمیلیا سمیلی بس کورنٹر کا اور اسی پہ ہم نے آج بات کی ہے تھانکیو بری مچ سلام علیکم